بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو ماں چینل ایڈوکیشنل ٹیٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے پرنس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کیپنگ ہلتی نمبر وان کا لیسن نمبر ثری فوڈ فر گروتھ اینڈ رپیئر ہماری خلاق ہمیں استعمال کرنا کر رہی ہے ہمیں ازا ہم استعمال کر رہے ہیں گروتھ کے لیے اور اپنے آپ کو رپیئر کرنے کے لیے ہمارے ڈیمیج پارٹس ہوتے ہیں ان کو رپیئر کرنے کے لیے تو چلیے اب شروع کرتے ہیں یہ باڈی is made up of million of tiny building blocks called cells ہماری باڈی کے اندر چھوٹے چھوٹے ضررات موجود ہیں جن کو ہم نے سیل کا نام دیا ہے پیکٹ ٹائٹلی ٹوگیتر اور وہ آپس میں بہت closely solid particles کے تک closely attached ہیں in all you have about 50,000 million cells in your body ہم سب کے اندر تقریبا 50,000 million cells موجود ہیں on other on their own most body cells are too small to see without microscope کچھ cells اتنے چھوٹے ہیں کیونہیں ہم ایکروسکوپ سے بھی دیکھ نہیں سکتے your body needs protein to help to make new cells and to do different jobs around the body آپ کی body کو protein چاہیئے تاکہ آپ کی body ان cells کو new cells بنا سکے new cells 120 days کے بعد ایک cell ختم ہو جاتا ہے damage died ہو جاتا ہے اس کے لئے death ہو جاتی ہے اور as a result new cells produce ہو جاتا ہے جب وہ new cells بننے کے لئے آپ کو کیا چاہیئے protein چاہیئے اگر protein ہوں گے آپ کی body میں تو پھر آپ کی body new cell بنا پائے گی ورنہ نہیں بنا پائی اور ہر cell الگ الگ طرح کی job کر رہا ہے آپ کی body کے اندر including all their things that are necessary to keep you alive ان صرف چیزوں کو ملا کر جو کہ آپ کو زندہ رہنے کے لئے مدد کرتی ہیں such as carrying messages and help you to move your brain breathe and think یہاں تک کہ آپ کی body کے اندر جو messages آپ کے brain تک جا رہے ہیں آپ کو کسی چھوٹی کاٹی یا آپ کو کہیں سے جلا تو آپ کے brain تک message ہو گیا یہ آپ نے breathe کیا آپ نے کچھ کھایا آپ نے کچھ سوچا کہ سارے کے سارے cells ضرور involved ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں protein پر protein اب اوپر ہم لوگ میں ذکر کر کے کہہ دیا میں بہت ذکر کیا protein 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 اب یہ protein ہے کیا تھی protein کیا ہے protein are the most important part of our diet and we can not live without them protein ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری خوراک کا اور اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہتے ہیں water makeup 70% of the weight of our body آپ کی پانی آپ جی کو پانی کہتے ہیں نا doctors کہتے ہیں کہ بہت امپورٹن ہے 70% of body کے اندر جو ویٹ ہے وہ پانی کی وجہ سے and protein make up the next portion of your body weight اور ستر پیسے تو آپ کی بارٹی کے در پانی ہے اور جو تیس پیسے جو رہ جاتا ہے وہ اس کے آپ کی بارٹی میں پروٹین موجود ہیں children are still growing and they need protein to make up the millions of body's cells which form muscles, skin, nerves and the other part of the body آپ بچے ہو آپ لوگوں کے بھی growing age ہے آپ لوگوں نے بھی بھڑنا ہے آپ لوگوں کے hide grow کرنی ہے آپ لوگوں کے muscles آپ کی body strong ہونی ہے اس کے لئے آپ کے پاس ہونا پروٹین ہونا ضروری ہے آپ کے پاس protein ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کی body کے در new cells بن سکیں اور آپ کی muscles آپ کی skin آپ کی nerves اور جتنے بھی آپ کی body جتنے بھی part ہیں وہ سارے strong ہو سکیں at the same time every second million of cells in your body die and new ones have to be to be made اب میں نے جیسے بتایا تھا 120 days کے بعد cell damage جن کے dead ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو ہر second میں ہماری بہن میں تو نہیں پتا چل رہا نا کہ ہماری body کیا ہو رہا ہے ہر second کے اندر even in just one second آپ کی body کے اندر ایک کوئی cell مر رہا ہے تو کوئی دوسرا new بن رہا ہے most cells make new cells یعنی کہ کافی نیا cells بناتے ہیں by dividing into two دو حصوں میں ڈوائیڈ ہو جاتے ہیں اور دو cells بن جاتے ہیں and then each half grow bigger اور پھر ہر کوئی اپنے اپنی growth کرتا ہے دونوں کے دونوں half میں دونوں کے دونوں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں although adult have stopped growing جب ہم adult ہو جاتے ہیں تو ہماری growth ہونا ختم ہو جاتی ہے they still need protein to replace body cells which are worn out or damaged لیکن ہمیں پھر بھی proteins کے ضرورت ہے تاکہ ہمارے damaged cells ہیں انہیں repaired ہو سکیں some body cells die after only 30 hours کچھ body کے اندر جو cells ہیں blood کے اندر جو cells ہوتے ہیں وہ 30 گھنٹوں بعد ختم ہو جاتے ہیں skin cells die after 19 days skin کے جو cells ہیں وہ 19 days کے بعد ختم ہو درائیں 20 سال کے بعد ختم ہو ہو جاتے ہیں 20 سال کے بعد بڑھا پا آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آجاتے ہیں body building foods protein protein then our body building foods protein کیا ہوا ہماری body کے اندر building foods ہوا ان کے building امارت بنانے والا food ہوا ہماری امارت کی شکل بھی ہے کہ ہماری body کے اندر protein ایک امارت انٹو کی کام کر رہا ہے انٹو کا کام کر رہا ہے they are found in all living things plants and animals protein ہر جاندار چیزوں کے اندر موجود ہے پودوں کے اندر بھی اور انیمال کے اندر بھی some food contain more proteins than other کچھ foods زیادہ protein موجود ہوتے کچھ foods کے اندر کچھ کے اندر کم موجود ہوتے ہیں there are a lot of protein in lean meat fish egg and also in the seed of plants nuts rice beans peas and cereals اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں موافع مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں protein پائے جاتے ہیں جتنے بھی پروٹین اور سارا واتر ہی موجود ہوتا ہے very small babies have to grow quickly چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی سال کے پتہ نہیں کہا سے کہا پہنچ جاتے ہیں سال پہلے دیکھو تو وہ مو میں مہم 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 سکھتے مہم میں بھول مہم سکتے اور سال بعد دیکھو تو وہ اچھے خاصے چال رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اس وزید کاربو ہائیڈرٹیٹس اور فیٹس یہ کس لیے ہے کیونکہ وہ دودھ پیتے ہیں اور کوئی خوراک نہیں ہوتی وہ زیادہ دودھ ہی پیتے ہیں چھوٹے بچے اور دودھ کے اندر بہت زیادہ مقدار پروٹین موجود ہوتے ہیں کاربو ہائیٹریٹس موجود ہوتے ہیں اور فیٹس ہوتے ہیں ملک آلسو ہائز ادھر ٹھینکس انہیٹ ملک اندر اور بھی چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمیں طاقتور رکھنے میں اچھی ہیلتھ رکھنے میں مدد کرتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دودھ پینا چاہیے وہ آپ کے شیر کے لئے اچھا ہے چیز is made from milk تو چیز ہوتی ہے وہ کیسے بن رہی ہے وہ بھی ملک سے بنتی ہے اور اس کے اندر بھی کافی زیادہ مقدار میں پروٹین موجود ہوتے ہیں پروٹین آپ کی باڈی کے اندر بہت اہم قدار دا کرتی ہے اور آپ کی دیمیج پارٹس ہیں ان کو بھی ریپیئر کرنے میں مدد کرتی ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ آپ کی مسلز کو گروہ کرنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کی باڈی کو سٹرانگ رکھنے میں مدد کرتی ہے اگر آپ زیادہ پروٹین لے لیتے ہیں با نسبت کہ آپ کو اتنے زیادہ پروٹین آپ کی باڈی کو نہیں ریکوائیڈ تو جو سپیئر کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا جو ایکسٹرا پروٹین ہے وہ ٹوٹ کے آپ کی باڈی کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ انرچی ایز اینرچی یوز ہو جاتے ہیں جس کن بی ویسٹ فل وہ ہمارے لئے کوئی ویسٹ فل ہے وہ جو ایکسٹرا پروٹین ہیں وہ ہمارے لئے کار آمد نہیں وہ ہمارے لئے ویسٹ موجود ہوں گے دو از پروٹین ریج فوڈ اور یوزلی مچ مور ایکسپینسیو دن دوز جن کے اندر جو پروٹین کے لحاظ سے دیکھا جائیں جن کے زیادہ مقدار میں پروٹین موجود ہیں وہ زیادہ مہنگی ہوتے ہیں دلشان مہنگی ہوتے ہیں تو چیزیں ہی مہنگی ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے اور جن کے جن کے کاربوہیڈریٹ اور فیٹس ہوتے ہیں ان کی پرائیسیں لوگ ہوتی ہے پاپڑوں میں 5.5 روپے ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ انہوں کے زیادہ مقدار میں پروٹین آپ کو نظر نہیں آئے گا ان میں کاربوہرٹریٹس اور فیٹ سوتے ہیں زیادہ you lose weight each night while you are sleeping most people lose about 350 گرام آپ اپنا ویٹ سوالات کو سوتے ویر کم کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جب کہ آپ سو رہے ہوں زیادہ زیادہ ترمومن لوگ 350 گرام لوس کر جاتے ہیں ویٹ تو یہ تھا آج کا لیکچر آئی ہوپس آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگی ہے آج کی لیکچر کی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بے آکن کو پرش کرنا مضبول لے گا اس سے جی میری آنے والی ہر لیڈس و شپ ڈیڈس سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی ملتے ہوں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ